اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے پندرہ مئی دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے پیر کا اس ویڈیو کے اندر ترکیہ سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نفسرین اکرام ترکیہ کے اندر سال دوہزار تئیس کے صدارتی الیکشن کے مکمل نتائج سامنے آ چکے ہیں میرے سامنے اس وقت ترکیہ کے جو الیکشن کرانے والا ادارہ ہے اس کے سربراہ کا یہ بیان موجود ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ووٹوں کی گنتی سو فیصد مکمل کر لی ہے جتنے ووٹ ڈالے گئے سارے کے سارے ووٹ کاؤنٹ کر لیے گئے ہیں اور باہر بسنے والے جو ترک ہیں جنہوں نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لیا ان کے ووٹوں کی گنتی بھی مکمل ہو گئی ہے اس کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا ہے کہ تقریبا جو ٹرن آؤٹ ہے ترکیہ کے اندر صدارتی اور پارلیمانی الیکشن کا وہ 88.92 فیصد رہا ہے یعنی 88.92 یہ بنیادی طور پر ٹرن آؤٹ رہا ہے یعنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں اگر یہ ٹرن آؤٹ 100% ہو جائے یعنی 95% ہو جائے یا ہو جاتا تو اس سے اردگان کو ایک طرح سے واضح اکثریت اور برتری بھی مل سکتی تھی دوسری طرف ہے جو باہر جو ووٹ ڈالے گئے ہیں یعنی جو ترکی کے وہ لوگ جو مختلف ملکوں میں عباد ہیں اور مختلف ممالک سے انہوں نے اپنے سفارت خانوں کے ذریعے سے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لیا ہے تو وہاں جو ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ 52.69 رہا ہے یعنی 52 فیصد سے زائد رہا ہے اور اس حوالے سے جو ترکی کا الیکشن کرانے والا ادارہ ہے اس کی جانب سے جو نتائج حتمی جو نتائج جاری ہوئے ہیں اور جو اوفیشل جو ریزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ طیب اردوان نے صدارتی الیکشن میں بطور صدارتی امیدوار کے 49.51 فیصد جو ووٹ ہیں وہ حاصل کیے ہیں تقریباً دو کروڑ ستر لاکھ سے زائد جو ووٹ ہیں وہ اردوان کو ملے ہیں یہ ساڑھے انچاس فیصد بنتے ہیں جو اردوان نے ووٹ لیے ہیں اور جیت کے لیے یعنی کسی بھی امیدوار کو صدارتی جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جب الیکشن صدارتی ہوں گے تو اس میں ضروری ہے شرط یہ ہے کہ جیتنے والا جو امیدوار ہے اس کے ووٹ پچاس فیصد ہوں یا پچاس فیصد سے زائد ہوں اب چونکہ اردوان آدھے فیصد سے ہار گئے ہیں آدھے فیصد سے ہار گئے ہیں یعنی انچاس اشاریہ 51 جو فیصد ہے یہ ووٹ ہیں یہ تناسب ہے اردوان کا اگر یہ پچاس فیصد ہوتے یعنی کم از کم دس لاکھ سے زائد مزید ووٹ اردوان کو پڑ جاتے تو اردوان واضح طور پر جیت جاتے لیکن بہرحال اردوان اس وقت بھی سبقت میں ہیں اور جیتے ہوئے ہیں وہ کیسے جیتے ہوئے ہیں وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا اس وقت جو سرکاری طور پر ریزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو مخالف امیدوار تھے اردوان کے جن کا نام کلجدار اوغلو ہے انہوں نے 44.88 یعنی 44.88 فیصد ووٹ حاصل کیے ہیں اور اسی طرح سے جو تیسرے امیدوار تھے سنان اوغان انہوں نے 5.17% جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ وہ امیدوار جنہوں نے الیکشن سے دسپردار ہونے کا یا انہوں نے اپنے آپ کو الیکشن سے ہٹا لیا تھا انصحاب کر لیا تھا انہوں نے 0.44 ووٹ حاصل کیے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم یوں کہیں تو اس وقت جو ووٹنگ کا تناسب ہے وہ یہ ہے کہ اردگان کے جو ووٹ ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں اور اردگان کے جو مخالف ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں کلجدار اوغلو اور تیسرے نمبر پر سنان اوغان ہیں اب ترکی کا جو الیکشن کرانے والا ادارہ ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اب الیکشن دوبارہ ہوں گے یعنی یہ صدارتی الیکشن دوبارہ ہوں گے پارلیمنٹ کے الیکشن دوبارہ نہیں ہوں گے صدارتی الیکشن اٹھائیس مئی کو ہوں گے اٹھائیس مئی دو ہزار تئیس کو دوبارہ صدارتی الیکشن ہوں گے دوبارہ ترک صدر طیب اردوان اور کمال کلجدار اوغلو کے درمیان مقابلہ ہوگا لیکن اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اردگان اور کمال کلجدار اوغلو اگلے راؤنڈ کے اندر اگلے مرحلے کے اندر بھی پچاس فیصد ووٹ نہ لے سکے یعنی جیسے اردگان کو اب 49.51 فیصد ووٹ ملے ہیں اگر اگر اگلے ریلیشن میں بھی یہی نتیجہ نکلے یعنی نہ اردگان کو پچاس فیصد ووٹ ملے نہ کلجدار اوغلو کو پھر کیا ہوگا تو ترکی کے اندر قانون یہ ہے کہ اگر دوسرے راؤنڈ میں بھی کسی امیدوار کو پچاس فیصد ووٹ نہیں ملیں گے تو پھر جو اکثریت والا ہوگا وہ وینر قرار پائے گا اس کو جیت جیت دے دی جائے گی یعنی اگر اگلے مرحلے میں اردگان پچاس فیصد ووٹ نہ بھی لے سکیں لیکن وہ کلجدار اوغلو مد مقابل سے زیادہ ووٹ لے لیں ایک بھی ووٹ ان کا زیادہ ہوگا تو وہ جیت جائیں گے تو اس لیے اردگان کے حامی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جشن اگر آج نہیں منایا فتح کا تو ہم دو ہفتے کے بعد منا لیں گے اٹھائیس جو مئی ہے وہ ہمارے لیے جشن اور وکٹی کا دن ہوگا پھر دوسری طرف جو ایک اور مسئلہ اس وقت پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اردگان اگلے راؤنڈ کے اندر اکثریت حاصل کر پائیں گے یعنی اس وقت جو مقابلہ ہے جو اردگان کے مد مقابل جو اردگان سے پیچھے رہے ہیں وہ تقریباً ساڑھے چار چار اشاریہ ستر فیصد ووٹوں سے پیچھے رہے ہیں یعنی جو ووٹوں کے درمیان جو فرق ہے وہ تقریباً تیس سے پینتیس لاکھ یا چالیس لاکھ کا ہے تیس سے چالیس لاکھ کے درمیان جو ووٹوں کا فرق ہے وہ اردگان اور کمال کے لیجدار اوغلو میں ہے پھر جو تیسرے امیدوار ہیں سنان اوغلو سنان اوغان ان کا نام ہے انہوں نے تقریباً اٹھائیس لاکھ ووٹ لیے ہیں تو اٹھائیس لاکھ ووٹ وہ اور اسی طرح سے دو لاکھ ووٹ محرم انجے کے تو ان دونوں کو ملا کر تیس لاکھ ووٹ بنتے ہیں تو اگر یہ تیس لاکھ ووٹ کمال کے لجدار اوغلو کو مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اردگان سے سبقت لے جائیں گے اور اردگان پیچھے رہ جائیں گے تو اب اس پر ترکی کے اندر بحث جل رہی ہے کہ کیا سنان اوغان جس کو اس وقت تقریباً اٹھائیس لاکھ ووٹ پڑے ہیں ساڑھے اٹھائیس لاکھ کیا ان کے جو ووٹ ہیں وہ کمال کے لجدار اوغلو کو ملیں گے تو یہ شخص جو ہے سنان اوغان یہ اس وقت مرکزی حیثیت حاصل کر چکے ہیں اور یہ کٹر قسم کا قوم پرست ہے اور مذہباً یہ جعفری ہے شیعہ اپنے آگوں کہتے ہیں تو اس کا جو اتحاد ہے وہ متوقع طور پر کمال کلجدار اوغلو کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی رائی یہ ہے کہ یہ کلجدار اوغلو کے اتحاد میں شامل ہو جائیں گے کچھ کا رائی یہ ہے کہ نہیں یہ اردگان کے ساتھ چلے جائیں گے اور کچھ کی رائی یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے یہ دوبارہ الیکشن لڑیں گے لیکن یہ دوبارہ اگر الیکشن لڑتے بھی ہیں تو ان کا الیکشن ایک قسم کا فضول ہوگا کیونکہ نہ تو یہ اب جیتے ہیں نہ ہی اگلے الیکشن میں جیتیں گے اور ان کی وجہ سے کمال کلجدار اوغلو کو فائدہ نہیں ملے گا اردگان ویسے ہی اکثریت لیے ہوئے ہیں اور لیے ہوئے ہوں گے اس وقت اسی طرح بھی اگر نتیجہ آ جائے پچاس ویسے سے کم بھی تب بھی اردگان جیت جائیں گے یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمال کلجدار اوغلو ہیں ان کو پارلیمانی جو الیکشن ہے اس میں بڑی شکست ہو گئی ہے یعنی اردگان پارلیمانی جو انتخابات ہیں پارلیمنٹ کی جو سیٹیں ہیں تین سو بائیس سیٹیں اردگان کا اتحاد لے اڑا ہے اب اردگان کی پارلیمنٹ کے اندر بالا دستی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے سے جو صدارتی نظام کو تبدیل کرانے کا جو منصوبہ اور خواب تھا کلجدار اتحاد کا وہ ناکام ہو گئے ہیں اب وہ پارلیمنٹ سے وہ قوانین منظور نہیں کروا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اکثریت ہی نہیں ہے اکثریت اردگان کے اتحاد کے پاس ہے اور جو قانون وہ بنانا چاہیں گے پارلیمنٹ کے ذریعے سے وہ بنا سکیں گے تو اس وجہ سے کلجدار اوغلو کو برا بلا کہا جا رہا ہے ان کی اپنی جماعت کی جانب سے برا بلا کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو اپنے مخالفین سے اتحاد کیا اب آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ جو کلجدار اوغلو ہیں ان کی جماعت کا نام سی ایچ پی ہے اور یہ مصطفیٰ کمال اتاترک کی جماعت ہے بتایا جاتا ہے کہ بائیس سال تک اس جماعت نے جو جب یہ جماعت کمال اتاترک نے بنائی تھی اس کے بعد بائیس سال تک یہ جماعت حکمرانی کرتی رہی اور ان کا کوئی اپوزیشن نہیں تھا یعنی ان کے مقابلے میں کوئی جماعت نہیں تھی اردگان کو تو آمر اور ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے کہ اردگان بڑا ڈکٹیٹر ہے اگر اردگان ڈکٹیٹر اور آمر ہوتا تو وہ اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالتا وہ ان کو الیکشن نہ لڑنے دیتا اور وہ پہلے مرحلے میں انتخابات میں نہ ہارتا لیکن اردگان چونکہ امانتداری دیانتداری سے وہ حکومت کر رہا ہے اس لیے اس نے جمہوریت کا جو ایک پروسیجر ہے یہ جمہوریت کی جو پریکٹس ہے اس کو اس نے ہونے دی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سی ایچ پی کمال اتاترک کی جماعت کی جانب سے یہ جو کمال کے لجدار اغلو ہیں ان کی جماعت پچھلے چالیس سالوں سے جتنے انتخابات ہوئے ہیں ان میں ان کی جماعت کبھی بھی واضح اکثریت سے نہیں جیسکی ہے یہ جب اکثریت سے یہ جیتے کب رہے ہیں جب یہ فوج کے ذریعے سے بغاوت کرواتے تھے مارشلہ لگاتے تھے حکومت گراتے تھے مخالفین کو جیلوں میں ڈالتے تھے تب یہ جیت جاتے تھے لیکن پچھلے چالیس سالوں سے کوئی الیکشن نہیں جیت سکے ہیں اب ان کو پارلیمنٹ میں شکست ہو گئی ہے اصل ان کا فوکس تھا پارلیمنٹ پر صدارتی الیکشن پر بھی تھا صدارت کی کرسی بھی ان کی ضروری تھی اور اس وقت میں آپ کو ایک اور جو اندر کی بات ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمال کے لجدار اوغلو کا چھے جماعتوں کا اتحاد بنا ہے یہ چھے جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کی معارض ہیں مخالف ہیں اور کمال کے لجدار اوغلو کی جماعت کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ سیکولر لبرل قسم کے لوگ ہیں اور یہ کردوں کے بڑے مخالف رہے ہیں یعنی ان کی جماعت میں جو ان کے ساتھ اتحادی بنے ہیں وہ اور کمال کے لجدار اوغلو کی جماعت آپس میں ایک دوسری کی دشمن رہی ہیں اور کے لجدار اوغلو کی سی ایچ پی جماعت جب جب حکمران بنی ہے تو انہوں نے اپنے مخالفین کے جو لوگ ہیں ان کو مارا ہے ان پر ظلم کیے ہیں لیکن پھر بھی یہ اردگان کی دشمنی میں اکٹھے ہو گئے تو اس حوالے سے ترکی میں رہنے والے جو دانشور ہیں اور جو اندر کے حالات رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دراصل عالمی سطح پر جو پسے پردہ تاغوت اور سامراج ہے انہوں نے ان سب کو متحد کیے ہیں کہ تم سب مل کر اردگان کو گراؤ اور یہ اردگان کی ایک بڑی کامیابی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا موجزہ ہے کہ اردگان جیتے ہیں وہ اس طرح سے جیتے ہیں کہ اگرچہ اکثریت نہیں ملی لیکن پارلیمنٹ کی سیٹیں ان کے پاس آگئیں اور اگلے راؤنڈ میں اگر وہ پچاس فیصد ووڈ نہ بھی لیں اتنے ووڈ بھی لے جائیں تو وہ جیت جائیں گے اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پوری مغربی دنیا نے یورپ اور امریکہ نے خوب پیسہ لگایا خوب ان کی سپورٹ کی مدد کی کہ تم جیتو اور اس وقت جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ کلیجدار اوغلو کو اتنے ووڈ کیوں ملے ہیں سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ اردگان ماضی کی بنسبتیں اس مرتبہ ووڈ کم لیے ہیں انہوں نے انہوں نے ووڈ ان کو کم کیوں پڑے ہیں کیونکہ پچھلے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ان میں اردگان پچاس فیصد سے اوپر ووڈ لیتے رہے ہیں یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ اردگان ترکی کے اندر دوسرا راؤنڈ ہو رہا ہے الیکشن کا تو اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو اکانومی کا مسئلہ تھا معیشت بہت مہنگی ہوئی ہے معیشت کو بڑا دھچکہ لگا ہے اور اردگان مہنگائی کو کنٹول کرنے میں ناکام رہے ہیں اور پھر وہ لبرل اور سیکولر لوگ جو ترکی کے اندر برسوں سے آباد ہیں جب خلافت عثمانیہ تھی تو یورپ سے بہت سی قومیں بلغاریہ سے رومانیہ سے اور اسی طرح سے مختلف یورپی ملکوں سے جو قومیں تھی وہ آ کر ترکی میں آباد ہو گئے تھے تو وہ نام سے دو مسلمان تھے اور بہت سی مسلمان نہیں بھی ہیں وہ سیکولر اور لبرل ہیں تو وہ لوگ اردگان کے مخالفت میں گئے ہیں اور پھر اسی طرح سے ایک اندر سے ایک اور بات سامنے آئی کہ اردگان نے ترکیہ کے اندر جو شراب ہے اس پر ٹیکسز لگا دیئے جو سیکولر اور لبرل لوگ ہیں ترکی کے اندر وہ شراب کے آدھی ہیں تو شراب کا جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان کو بڑا دھچکہ لگا شراب پینے والے لوگوں کو یہاں تک کہ جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم قلیجدار اغلو کو ووٹ کیوں دوگے اور لگوں نے کہا کہ اردگان نے شراب کی قیمتیں مہنگی کر دی ہیں اور لگوں نے ترکی سے شراب کو ختم کرنے کے لیے ایک قانون یہ بھی بنایا کہ مسجدوں کے قریب کوئی شراب خانہ نہیں ہوگا کوئی نائٹ کلب نہیں ہوگا کوئی شراب کی فیکٹری نہیں ہوگی تو یہ بھی ایک اردگان کی جو اسلام پسندی ہے یہ بھی ایک وجہ بنی ہے کہ لوگوں نے قلیجدار اغلو کو ووٹ دیے ہیں اب قلیجدار اغلو کی جماعت نے جو مخالفین سے اتحاد کیا ہے اس کی وجہ سے جو ان کو پارلیمنٹ میں شکست ہوئی ہے اس پر قلیجدار اغلو کو کہا جا رہا ہے کہ تم اسطیفہ دے دو اور تم اپنی جماعت سے مصطافی ہو جائے وہ تمہاری جگہ پر کوئی اور شخص کھڑا ہوتا ہے اور ایک رائے یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگلے راؤنڈ کی اندر قلیجدار اغلو بیسے ہی ہار جائیں گے تو اس لئے انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ مصطافی ہو جائیں یعنی وہ دسبردار ہو جائیں الیکشن سے وہ اگلے راؤنڈ نہ لڑیں تو ترکی کے اندر قانون یہ ہے کہ اگر اگلے راؤنڈ میں ایک ہی امیدوار بچ جاتا ہے تو اس صورت میں ریفرینڈم ہوگا لوگ ووٹ ڈالیں گے اور ترکی کے جو ظاہر سی بات تیب اردوان تو پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ تو الیکشن لڑیں گے تو پھر ریفرینڈم کی شکل ہوگی کہ کیا اردگان کو لوگ صدر دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اگر زیادہ ووٹ ہوں گے یس میں اور ہاں میں تو پھر اردگان صدر بن جائیں گے اور اگر زیادہ ووٹ ہوں گے نہیں میں تو اردگان صدر نہیں بن سکیں گے تو بہرحال ہر صورت میں اردگان کے ہامی یہ کہتے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اگلے دو ہفتوں کے بعد پھر جشن منائیں گے اور ترک صدر طیب اردوان دوبارہ کرسی صدارت سنبھالیں گے اور یہاں پر ایک اور بھی قانون ہے کہ اگر فرض کریں کسی طرح سے الیکشن نہیں ہو پاتے ہیں دو ہفتوں میں تو جب تک الیکشن نہیں ہوں گے ترک صدر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے اور وہ بطور صدر ہی ترکی کے کام کرتے رہیں گے تو یہ ایک بڑی اچیومنٹس ہیں ترکی کے حوالے سے جو دیکھنے کو مل رہی ہیں اور یہاں پر جو عالمی سطح پر جو رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ مغرب اور یورپ بڑے پریشان ہیں کیونکہ وہ اردگان کو گرانا چاہتے تھے وہ متحد تھے وہ اسے نہیں گرا سکے ہیں اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پلان یہ بن رہا ہے کہ اردگان اگلا راؤنڈ تو بہرحال جیت جائیں گے اٹھائیس مہی کو جو الیکشن ہو رہا ہے اردگان نے بڑی سیاست کی ہے اور اردگان سے بڑا سیاست دان کوئی ہے نہیں مغربی ذرائع ابلاغ پر اردگان کے خلاف یہ تک لکھا گیا کہ یہ بہت چالاک ہے بہت زیادہ ہشیار اور چالاک ہے اور یہ اپنے مخالفین کو بہت پہلے سمجھ جاتا ہے اور ان کو گھیر لیتا ہے اور ان کو زیر کر دیتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اردگان کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ ہے ان کو جان سے مارنے اور انہیں ختم کرنے کی بھی سادشیں کی جا رہی ہیں لیکن جس طرح سے ترکی کا جو الیکشن ہے وہ کامیابی سے سر انجام پایا ہے تو اس حوالے سے جو ترکی کے صدیب اردوان کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو سیکیورٹی ہے وہ پہلے سے زیادہ سخت ہے اردگان کی اور کسی بھی طرح کا کوئی بدمنی کا واقعہ نہیں ہوا ہے ابھی تک ترک صدیب اردوان کی جو کیابنٹ ہے وہی کام کر رہی ہے تو اس لیے اتنی آسانی سے دشمنوں کا یہ منصوبہ بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچے کر لیکن بہرحال دو عرب مسلمانوں سے ترک مسلمانوں نے اپیل ضرور کی ہے کہ ترکی کے حوالے سے خاص طور پر دعائیں کی جائیں اور بالخصوص مظلوم مسلمان دعائیں بھی کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اگلے راؤن میں اردگان انچاس فیصد سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کر سکتے ہیں وہ پچپن فیصد ووٹ تک لے سکتے ہیں کیونکہ لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ اردگان کو ووٹ کم پڑے ہیں تو جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالے ہیں وہ بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں اور ٹرن آؤٹ وہ نوے فیصد سے بھی کراس کر سکتے ہیں یہ اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹ ہیں اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے فعلو کر لیں دوستوں سے نشر کر لیں جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ